مدینے والے سے سب کا سلام کہنا مدینے والے سے سب کا سلام کہنا اللہمالبیک 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 پیارے دوستو ویڈیو میں جگہ جگہ یہ نمبر دیا جائے گا جو کہ مردان آج اور ویڈک دوا کے تعلق سے اس نمبر پر آپ کول کر سکتے ہیں شیاب بھائیو کو پوچھنے کے لئے اس نمبر پر کول نہ کریں اگر شیاب بھائی کی لوکیشن معلوم کرنی ہے تو ہمارے نمبر 9927168333 پر کول کر کے معلوم کر سکتے ہیں السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان رزا اوفیشیل یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیس ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں شاد و آباد رکھیں آپ کی نیک جائز تمنہ پروردگار پوری کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ویڈیو شیاب بھائی کی جو لوکیشن ہے ابھی اپنا تھمنیل پر دیکھا دیکھیں شیاب بھائی اتنے حردل عزیز انسان ہے کہ ابھی تو دیکھو جو بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں الحمدللہ شیاب بھائی کے تعلق سے بہت ہی اچھی باتیں نکل کے آ رہی ہیں ایک ہمارے بھائی ہیں راجستان میں جہاں پر وہ پہنچنے والے ہیں شیاب بھائی ابھی وہ ڈیڈ وانہ پہنچ چکے ہیں میں لوکیشن آپ سے بتاؤں ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات سن لیں جس میں کہ شیاب بھائی کی لوگ تمام لوگ تعریف کر رہے ہیں یعنی کہ ایک ہینڈی کیپ یعنی کہ بچارے اپاہی جتے نہ جن کے ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں وہ دوسرے کسی انسان کے کسی بھائی کے اپنے کاندھوں پر ہیں آپ میرے پیچھے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو کس طریقے سے انہوں نے اس کی مدد کی مدد کی کہ اس کو بلایا پاس میں ہاتھ ملایا اور ان کو اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے بھی دیئے دیکھئے کتنی اچھی بات ہے یعنی یہ جو ہے شیاب بھائی نے دل جیت لیا یار تو چلیے شیاب بھائی کی لوکیشن آپ کو بتا دوں کہ شیاب بھائی کے لیے جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں شیاب بھائی سب کے لیے دعا کر رہے ہیں الحمدللہ آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں سب ہی کی کمنٹ پڑھتا ہوں میں آپ سب کی کمنٹ پڑھتا ہوں اور میں سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور شیاب بھائی سے جب کبھی انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی یوں تو میں نے سنا ہے کہ شیاب بھائی جتنے یوٹیوبر ہیں مان لیجیے میں سوچتا ہوں کہ شاید شیاب بھائی ہماری ویڈیو بھی دیکھتے ہوں گے ضرور انشاءاللہ مجھے امید ہے شیاب بھائی اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہوں تو ہمارے سبھی بیورز کے لیے جو جو بہت بہت اچھی کمنٹ آتی ہیں دعا کے لیے بہت پریشان حال بھی ہوں کچھ جو دعا کے لیے کہتے ہیں تو شیاب بھائی آپ سب کے لیے دعا کریں اور یوں تو مجھے معلوم ہے کہ شیاب بھائی سبھی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور بالخصوص اس وقت آپ شیاب بھائی کے لیے دعا کریں تو چلیے شیاب بھائی کی لوکیشن جال لیتے ہیں الحمدللہ ہم بھی سب کے لیے دعا کر رہے ہیں آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ کچھ پتہ نہیں پروردگار کس کی دعا کب کس کے حکمت قبول کر لے تو آپ لوگ دعا کرتے رہے ہیں شیاب بھائی کے لیے بھی ہمارے لیے بھی انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے خوب دعا کر رہے ہیں جو جو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو آپ کا دل سے شکریہ اللہ آپ کو شاد و عباد رکھے کیونکہ الحمدللہ آپ لوگوں کی وجہ سے آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی سپورٹ کی وجہ سے میں تو اس لائق نہیں تھا لیکن آپ کی محبتوں کی وجہ سے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ ساتھ ہیں اپنی سپورٹ اپنا پیار ایسے ہی بنائے رکھیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کرے تو چلیئے شہاب بھائی کی لوکیشن جال لیتے ہیں ویڈیو لمبا ہو جائے گا مجھے آپ کو ابھی انشاءاللہ ایک کوالی بھی سنانی ہے جو وہ اپنے اتنی فہمس ہے وہ اپنے سنی بھی ہوگی ضرور بہت فہمس ہے وہ بہت فہمس ہے آپ نے سنی ہوگی انشاءاللہ آپ سن کے کہیں گے کہ ہاں واقعہ میں بہت اچھی ہے تو چلیئے پہلے شہاب بھائی کی لوکیشن جال لیتے ہیں شہاب بھائی اس وقت ڈیڑوانا پہنچ چکے ہیں جو کہ راجستان کے زلہ ناغور میں لگتا ہے ٹھیک ہے ڈیڑوانا شہاب بھائی پہنچ چکے ہیں کل جب نموت گاؤں سے نکلنے کے بعد میں جہاں پہ ہوتل وائٹ ہاؤس میں شہاب بھائی رکے ہوئے تھے تو وہاں سے نکلنے کے بعد میں آج کی جو لوکیشن میں آج کی بتا رہا ہوں آج شہاب بھائی کو 82 دن 82 دیز چلتے چلتے کنٹینیو ہو گئے دیکھیں شہاب تیرے جذوے کو سلام شہاب تیرے حوصلے کو سلام شہاب بھائی جو کیرلہ سے نکلے ہیں پیدن حج کے لئے اور مکہ مدینہ کے لئے طرف انہوں نے سفر تیہ کیا ہے 8640 کلومیٹر اس لئے بتا رہا ہوں پھر میں ایک بار ویڈیو میں اور کہ کچھ لوگ نہیں جان پاتے تو وہ جان جاتے ہیں جو پہلی بار ویڈیو میں آتے ہیں تو چلیے میں آپ سے بتا دوں تو شہاب بھائی دیڑ وانم ہے اور دیڑ وانم ہے اتنا اچھا استقبال ہوا شہاب بھائی کا اب ہی آپ میرے پیچھے یک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میکرے پیچھے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہوتیل کی ویڈیو ہے جہاں پر شہاب بھائی دیڑ وانم ہے ہوتیل کا نام ہے ردھی سدھی جہاں پر وہ گیسٹ آہوز جہاں پر شہاب بھائی رکے ہوئے تھے اور آج وہاں سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نکل گئے ہیں یعنی کہ رات شیاب بھائی ہوتیل ردی صدی جو میرے پیچھے آپ بھی فوٹو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رکے ہوتے ہیں لیکن میں آپ سے بتا دوں ڈیڈوانا پہنچنے سے پہلے جب وہ کل وہاں سے نکلے تھے یعنی ہوتیل وائٹ ہاؤس ہے تو راستے میں جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایک یہ ریسٹورینٹ جس کا نام ہے مور پنک ریسٹورینٹ فیملی ریسٹورینٹ اس میں شیاب بھائی نے تھوڑی دیر آرام کیا تھا تقریباً بارہ گلومیٹر چلنے کے بعد میں شیاب بھائی نے اس ہوتل میں کل آرام کیا تھا اس کے بعد میں شیاب بھائی ڈیڈوانا پہنچے راہ ڈیڈوانا کے گیسٹ ہاؤز ردی صدی میں رکے اور اب شیاب بھائی کا ڈیڈوانا سا آگے کے لیے سفر جاری اور ساری ہے انشاءاللہ شیاب بھائی اپنے سفر میں بہت تیجی کے ساتھ میں وہ انشاءاللہ قائم اور دائم ہیں اپنے سفر میں لیکن اب آپ لوگوں سے میری گزاری سے کہ آپ لوگ شیاب بھائی کے لیے ہما وقت یعنی ہر وقت دعا کرتے رہے کچھ پتہ نہیں میرے عزیزو کس کے حق میں کس کی دعا قبول ہو جائے اب جو آپ نے یہ لوکیشن جانی ہے یہی ہے کل فجر کی نماز کے بعد میں شیاب بھائی چلے اور شیاب بھائی فجر کی نماز کے بعد میں بارہ کلومیٹر تیرے کلومیٹر چلنے کے بعد میں مورپنگ فیملی ریشٹورینٹ میں آرام کیا اس کے بعد میں شام تک ڈیڑوانا پہنچے اور ڈیڑوانا یعنی کل شیاب بھائی جو چلے ہیں ٹوینٹی سکس کلومیٹر چلے ہیں جی ہاں یعنی کہ چھبیس کلومیٹر کا کل شیاب بھائی نے سفر تے کیا ہے تو انشاءاللہ تالہ آپ بنے رہے ہیں ہم آپ کے لیے ویڈیو روزانہ لوکیشن شیاب بھائی کی لے کر آ رہے ہیں اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں انشاءاللہ تالہ آپ کو مل جائے گی آج کتنا چلے شیاب بھائی آج بیاسی ماہ دن شیاب بھائی کو چلتے ہوئے ہیں اور تقریباً چھبیس سو کلومیٹر کے آس پاس شیاب بھائی اب تک اپنا سفر تیگ کر چکے ہیں تو انشاءاللہ تالہ میں آپ کو سناتا ہوں آپ سنیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو ابھی سنیں اور محبت سکیں سبحان اللہ اور آپ کو سنانے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں کہ راستے میں ہماری کچھ اسلامی بہنوں نے ہماری ماہوں نے یعنی کہ ان کو ایک توفہ دیا توفہ جا نماز ساہے تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ ساید جا نماز ہے یا پھر یہ نقشہ ہے مکہ مدینہ کا یہ ان کو دیا گا شیاب بھائی کو اور بڑی محبت سا شیاب بھائی نے وہ قبول بھی کیا یوں تو ساستے میں کئی بار شیاب بھائی کو کچھ بچیوں نے پھول بھی دیئے ہیں اور کچھ گفٹ بھی دیئے ہیں لیکن انشاءاللہ سب لوگ بڑی محبت سا شیاب بھائی کو نواز رہے ہیں اور سب دعا کر رہے ہیں تو آئیے دوستو سنواتے ہیں آپ کو انشاءاللہ پیاری آواز میں بہت پیارا کلام مبارک ہو دونوں سب کو حج کا مہین نہ تھی میری قسمت تو دیکھ مدینہ مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے سب کا سلام کہنا مدینے والے سے سب کا سلام کہنا مدینے والے سے سب کا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے بشر ایک سف میں کھڑا ہے محمد کی چوکھٹ پہ جو گل گیا ہے محمد کی چوکھٹ پہ جو گل پڑا ہے اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا اور نہ تھی میری قسمت تو دیکھ مدینہ مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا شیعہ بھائی سب کا سلام کہنا تو پیارے عزیز ساتھیوں کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ کلام کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں میں الحمدللہ سب کی کمنٹ پڑتا ہوں اور میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے آپ کی جب میں کمنٹ پڑتا ہوں آپ کی دعاوں سے آپ کی محبتوں سے آپ یہاں تک پہنچ گئے اس کا مطلب آپ نے میرا ویڈیو پورا دیکھا ہے تو آپ کا بہت بہت دل سے شکریہ تھانکس فور وچنگ اور میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آج الحمدللہ بہت جلد کل یا پرسو تک انشاءاللہ کل تک ہی تین لاکھ سبسکرائیور کمپلیٹ ہونے والے ہیں آپ سب کا دل سے شکریہ آپ لوگوں نے بہت محبتوں سے نوازا بہت دعاوں سے نوازا ہے میں اس لائق نہیں تھا میرے ربتہ کرم ہے وزرگوں کا فیضان ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ ساتھ ہے تو الحمدللہ تین لاکھ سبسکرائیور ہونے والے ہیں شہاب بھائی کے لئے دعا کرتے رہے اس فقیر کے لئے بھی دعا کرتے رہے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ شہاب بھائی کی اگلی اپ ڈیٹ لے کر بہت جلد محاجر ہوں گا السلام علیہ